بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی روک سکو تو روک لو اب ہتھیار بھی بنائیں گے مزائل بھی بنائیں گے اور کسی ٹیبل ٹاک میں بیٹھ کر تمہارے لیکچر نہیں سنیں گے یہ بات صدر روحانی نے ایران کے صدر نے کل ٹی وی پر کہہ دی اور وہ اتنے غصے میں اتنے اعتماد میں تھے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹن بات ہے کہ اگر ایران اپنا یہ جوہری پروگرام جاری رکھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلوچستان میں پاکستان کا ساتھ دینے پر جو شدت پسند تنظیم اس وقت کام کر رہی ہیں کیا وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ترکی کیا ایران کا اس پر ساتھ دے گا اگر اس پر پبندیاں انہوں نے سخت کر دی دوں اور پاکستان کا اس پر سب سے زیادہ موقف کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پبندیاں جو لگائی جا رہی ہیں یہ صرف ہم لوگوں پر ہی کیوں ہے کبھی آپ دیکھیں ایف ای ٹی ایف کے نام پر کبھی ویپن آف میس دسٹرکشن ڈوی ایم ڈی آپ کو یاد ہوگا ایراک میں کیا ہوگا اس وقت ہر وقت ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی کہ جی ان کے پاس بڑے بڑے اتھیار موجود ہیں اور پھر انہوں نے پورا ایراک تاراج کر دیا ان کے لوگوں کو فٹپات پر لے آئے لاکھوں لوگ بے گھار ہو گئے ان کے ملکوں میں اب دیکھیں کہ پناکزینوں کی لائنیں آپ ذرا چیک کیا کریں بھکاری بن کر یہ لوگ کھڑے ہیں اور وہاں سے نکلا کچھ بھی نہیں اور آخر میں یہ سارے یہی کہہ چکے ان کو جب پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے دو لفظ اچھا سوری کر کے نکل گئے تو ان ملین لوگوں کا ان کے جو مال و اسباب ان کے گھر بار ان کی زندگیوں کا کیا کبھی ان لوگوں نے سوچا کبھی بھی نہیں سوچا افغانستان میں یہ لوگ آئے صورتحال یہی ہے آپ دیکھیں انیس سال انہوں نے افغانستان میں گزار دیئے تو بندہ ان سے پوچھے یار آپ نے یہاں سے حاصل کیا کیا ہے انیس سال آپ یہاں گزار چکے ہیں آپ کو حاصل وصول کیا ہوا ہے یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ اس کے جتنے بھی افغانستان کے مادنی وسائل سے مالا مال افغانستان ان لوگوں نے اندھونے خانہ سے خالی کر دی صرف اس لیے کہ وہاں پر یہ اپنی بیس بنا سکتے ہیں تاکہ چین پاکستان ایران ان سارے علاقے کو خطے کو کنٹرول کر سکیں یہ اصل میں ساری ورلڈ آرڈر کی گیم ہے جسے یہ لوگ جو ہے پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بدلنا اور یہ بدلتا بھی رہتا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ورلڈ آرڈر کس طرح امت مسلمہ کی طرف جاتا ہے اور کس طرح یہ بدلتا آپ کو نظر آئے گا سودان کے ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ ابھی سودان نے حالی میں آپ کو پتا ہے اسرائیل کو تسنیم کی ہے امریکہ نے اس کو بلیک لسٹ سے نکال دیا انیس سو ترانوے میں انہیں بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا کہ اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے اسامہ کو وہاں پر پناہ دی اس کے بعد ان کی ٹریڈ ان کی ہر چیز تباہ بر بات کر دی صدر عمل بشر تھے جن پر تین لاکھ سودانیوں کا مطلب ان رخصت کرنے کا دنیا سے الزام بھی تھا ان کے اوپر وار کریم کے قدمے ڈالے ان کو ہٹانے کے لیے سارا سلسلہ شروع کیا اور پھر اب یہ دیکھے کہ سودان نے کینیا اور تنزانیا کی جب بیسی منوی سو ٹھانوے کا واقعہ تھا اس میں ان فیملیوں کو نے کہا جی آپ ان کو پیسے دیں ان کو کمپنسیشن دیں وکٹمز کو اصل وجہ کیا تھی کہ یہ چاہتے تھے کسی طرح یہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں اور پھر سودان کے صدر نے بیس سال بعد جب ان کے اوپر یہ پابندیاں ہٹیں بلیک لسنگ کا نام ہٹا تو اس نے اپنی عمام کے ساتھ ٹویٹ میں جو خوشی شیئر کی ہے ذرا اس کی خوشی چیک کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن ہے ہم اپنے لوگوں کو فائدہ دیں گے ان کی زندگیاں بدلیں گے خوشحالی لائیں گے ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹو پوائنٹ تھری ملین اس سے زیادہ اپنے تیل جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کرنا پر ڈے بیرل جو ہے ایران کہتا ہے نہیں ہم نے ٹو پوائنٹ نائن بیرل تیل ہم پروڈیوس کریں گے آپ ہمیں روک سکتے ہیں روکیں ہم دنیا کو گیس بھی سپلائی کریں گے اور آپ کو پتہ ہے ایران اس وقت رسورسز میں بہت آگے ہیں اب ان کی سوچ صرف یہ ہے کہ کسی طرح ایران کو اس میزائل پروگرام سے روک دیا جائے کیونکہ اگر ایران اپنے میزائل پروگرام سے اپنے جوہری پروگرام سے رک جاتا ہے تو ان کے ذہن میں جو ایک کھٹکا شروع سے لگا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے اور لگا رہے گا کہ اسرائیل ان کا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے اس کے تیمے اور ساری اب دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا ڈسٹنس ہے ایک بڑا لارجر ڈسٹنس ہے امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہے اس کے دور دور تک چانس نہیں ہے وہاں تک ایران کی کوئی پہنچ نہیں ہے ان کی پہنچ اگر بنتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پھر اسرائیل تک پہنچتی ہے اور اگر آپ اسرائیل کو امریکہ کے ساتھ یہ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو سب سے زیادہ جو اس وقت مفادات کی جنگ ہے وہ صرف اور اسرائیل کی پروٹیکشن کی جنگ ہے امریکہ کی ایکونمی جو ہے وہ چلتی ہے اسرائیل کے دام پر یہ ہم سب جانتے ہیں اسی لئے اسرائیل کو بچانا یہ ان کی اوالین ذمہ داری ہے اسی لئے یہ بار بار آپ کو جو ایران خبروں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایران کو بار بار ٹیبل پر لانے کی کوشش کرتے ہیں ایران کو کبھی کس معایدے میں نہیں سکتا اور یہی اس وقت میڈلیس میں سب سے بڑی لڑائی چال رہی ہے ان کی کہ یہاں پر پاور شفٹ جو پنڈولم آپ کو پتا ہے پاور کا جو چل ہے اسے روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن ایران اب انہیں کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیبل پر آپ سے بات کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوں اور میں کسی صورت میں اپنے پروگرام کو رول بیک نہیں کرو گا اور آپ کو ایک اور جو اپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ انہیں ایران کے جہری پروگرام سے بھی زیادہ جس چیز میں دلچسپی ہے وہ ہے تیل کی پیداوار اوپے کی کمیٹی میں آپ کو پتا ہے جو تمام ممالک شامل ہیں ان لوگوں کا ایک اگریمنٹ ہے کہ ہم نے دنیا کی جو پاور اور سپلائی جو ڈیمانڈ اور سپلائی یا تیل کی اسے ہم نے بیلنس کرنا ہے بیلنس کیا کرنا ہے ان بیلنس کرنے کے نام پہ انہوں نے اپنی منبانی اپنی من پسند قیمتیں رکھنی ہیں چاہے ان کی ڈیمانڈ وہاں پوری ہو یا سپلائی پوری ہو نہ ہو اسی لیے جو عرب ممالک کے بہت سی ریاستوں کی آپ کو سعودی عرب اور روس کی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اسی وجہ سے بڑھا تھا کہ روس اس سپلائی کو کم کرنے کو تیار نہیں تھا جب سعودی عرب اس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا اب یہی ڈیمانڈ یہ ایران سے بھی کہا رہا ہے کہ آپ نے تیل کی پیداوار روزانہ کم کرنی ہے کیونکہ اگر منڈی میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تیل اگر آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ تیل کی قیمت گر جائے گی یہ آپ کو پتہ ہے طلب اور رسد کا ایک پرانا فرمولہ ہے کہ جب بھی طلب بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی تو اس کی جو رسد اگر بڑھ جائے تو اس کی آٹومیٹیکل اسی بات ہے کہ جو طلب میں کم ہی آ جاتی ہے تو اس سے پرائسز ڈیٹرمن ہوتی ہیں اگر یہ اتنا زیادہ تیل مارکٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ تیل کی ظاہر ہے قیمتیں گریں گی قیمتیں گریں گی تو کس کو نقصان ہوگا انہی تمام ممالک ہوگا تو یہ ساری گھوم پھر کے بعد ادھر ہی آ جاتی ہے لیکن اس پروگرام کو رول بیک کروانا ایران کے اوپر جو پریشر ڈالوانا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اپنا دنیا میں ایک اپنا ورلڈ آرڈر دکھیں لیکن صدر روحانی نے یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کھل کے بات کر دی کہ نہ ہم اپنا پروگرام رول بیک کریں گے بلکہ ہم اب ایر بورڈ آرڈر ہم آپ سے واپس لیں گے انہوں نے ان کو امریکہ کو یاد کریا کہ آپ نے کس طرح رضا شاہ پہلوی کو آپ لے کر آئے کس طرح آپ نے ہماری انیس سو تری پن میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تو آپ کو تو آج آپ جمہوری حکومتیں بچانے کے چکروں میں ایک طرف آپ جمہوری حکومت دنیا میں بچاتے ہیں دوسری طرف آپ بادشاہت کی تائید کرتے ہیں آپ ڈبل گیم کرتے ہیں دنیا کو مارتے بھی ہیں اور پھر آ کے ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس اتھیار بھی ہیں آپ اتھیار بھی نکالیں تو یار آپ ڈبل سٹینڈر سے نکلیں اور یہ ہمیں دیکھیں دنیا میں اس طرح کے لیڈر ہمیں چاہیے ہیں میں آپ کو صاحب بات ہوں امت مسلمہ کو طیب رجب اردگان جیسے حسن روحانی جیسے عمران خان جیسے یہ لیڈر چاہیے جو ٹھوک بجا کر کھڑے ہو کر بات کریں گے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ آ کے ہمیں مار دیں جب آپ کا دل چاہے آپ کے پاس یہ ہے کیوں بھئی کیا ہم لوگ مطلب انسان نہیں ہیں کیا ہمارا مطلب حق نہیں ہے ہمارے اوپر بے گناہ بے بنیاد پبندیاں چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھیں کبھی ایف ایٹی ایف کے نام پر ہمارے بازو مرود دیا جاتا ہے کبھی آپ دیکھیں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر پوری پوری جو میڈلیز کو تباو برباد کر دیتے ہیں کبھی افغانستان میں آ کے دیرے لگا لیتے جی یہاں پر ایک دو بندوں کے نام پر پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں انہوں نے جس طرح تاراج کی ایک ایک ملک کو اور آخر میں ایک لفظ ابھی ٹونی بلیر کی آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ سال پہلے ہی انہوں نے اچھا سوری کر دیا اب میں اپولوجائز کر رہا ہوں بھئی آپ کی اپولوجی وہ لوگ سارے واپس آ جائیں گے تو ہمیں یہ چیزیں ساری سوچنے چاہیے لیکن حسن روحانی صاحب کا آج کا جو بیان ہے بڑا زبرداست بڑا تگڑا بیان ہے اور میں اس سے بڑا خوش ہوں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی باقی لیڈر بھی اسی طرح کٹھے پلیٹ فارم سے ایسی زور لگائیں گے